چیپٹر نمبر ون کمپیوٹر کمپیوٹر is an electronic machine which is automatic, fast and accurate یعنی کہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ایک electronic machine جو کہ خود تیز اور صحیح کام کرتا ہے it has a memory to store and remember things یعنی it سے مراد یہاں کیا ہے یہاں پہ کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کے پاس جو ہے ایک مموری ہوتی ہے چیزوں کو store کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے it works on the detail given to provide result یہاں پہ it سے کیا مراد ہے کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کام کرتا ہے تفصیل پر مہیا کرنے کے لیے یعنی دینی کے لیے result for example مثال کے طور پر if you instruct it to add 4 and 5 یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ 4 اور 5 کو add کریں it will add the number and give us result 9 یعنی it سے مراد کیا ہے کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں یہ numbers add کرے گا اور پھر ہمیں result کیا دے گا 9 اب اب یہاں میں کچھ ورسمننگ پڑھ لیتے ہیں detail کا مطلب ہوتا ہے تفصیل give کا مطلب ہوتا ہے دینا provide کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا یا پھر دینا result کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ if کا مطلب ہوتا ہے اگر for example یعنی کہ مثال کی طور پر for کا مطلب ہوتا ہے کے لیے instruct یعنی کہ ہدایت دینا بتانا will گا گے گی یا پھر کرے گا یہ کرے گا میں نے جملے کے حساب سے لکھاتا ہے لیکن will کا مطلب ہوتا ہے گا گے گی us ہمیں اب ہم یہاں پہ over reasoning پڑھ لیتے ہیں n کا مطلب 1 which کا مطلب جو automatic یعنی خودکار خود کرنے خود کام کرنے والا accurate درست ٹھیک ٹھیک has یعنی رکھتا ہے memory یاداشت store جمع کرنا remember یاد رکھنا on پر موسیقی 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 موسیقی